بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرنٹس آئی ہوبیو آر ویل آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک سو آج جو ہے میں آپ لوگوں سے کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ کافی حلفل رہے گا ٹھیک ہے جیسے کہ آج پہلی سہری ہوگی اور کل پہلا روزہ ہے سو میں یہاں پہ کچھ آیات ہیں جو کہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہماری لیے بہت زیادہ بابرکت مہینہ ہوتا ہے اور ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کو راضی کرسکے اور اپنے گناہوں کی معافی جو ہے مانگ سکے اپنی گناہ گناہ بخشوا سکے ٹھیک ہے سو حسد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارے پہلیخمبر کا نام آتا ہے تو آپ نے دوشریف پڑھنا ہے یا تین دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو پتہ ہوگی ماہ رمضان بہت ہی بابرکت اور فضیرت والا مہینہ ہے آپ لوگ کو پتہ ہے ٹھیک ہے اور یہ سبر و شکر و عبادت کا مہینہ ہے تو اس بابرکت اور فضیرت والے مہینے میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے سٹڈی کی وجہ سے جو ایمکیٹ کی پیپرشن کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے اور جو دوسری پیپرشن میں لگے ہوئے تو آپ نے یہ بات یاد سہنشین رکھنی ہے کہ آپ نے اپنی سٹڈیز کی وجہ سے عبادت پہ کوئی آپ کا ایفیکٹ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ یہ مہینہ پورے سال میں ایک بار ہی آتا ہے تو آپ نے اس میں بھرپور عبادت کرنی ہے اپنے اللہ کو رازی رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر اللہ کا ساتھ ہوگا تو آپ ہر میدان ہر میدان کو فتح کر ہر میدان میں اپنے مطلب فتح آپ کی ہی ہوگی تو اگر آپ کے پاس اللہ کا ساتھ ہوگا اگر آپ کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سبر و شکر عبادت کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک کی عبادت کا سواب ستر درجہ آتا ہوتا ہے اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ماہ مبارک اس مہینے کو مس نہیں کیجئے گا کیونکہ اس کے سواب ستر درجہ آتا ہوتا ہے جو کوئی اپنے پرودگار کی بات کر کے اس کے خوشندی حاصل کرے گا اس کو بہت بڑا جر ملے گا ٹھیک ہے تو ماہ رمضان کی پہلی شب مطلب آج بعد نماز عشاء کیا کرنا ہے آپ نے تین مرتبہ ست الفاتحہ پڑنا ہے جو کہ بہت افضل ہے ٹھیک ہے جیسے ہی نماز عشاء پڑا کرتی ہے تین مرتبہ ست الفاتحہ آپ نے پڑنا ہے اس کے بعد کیا ہے ماہ رمضان کی پہلی شب اس کے بعد کیا ہے ماہ رمضان کی پہلی شب بعد نماز تحجد مطلب اس کے بعد جب آپ نے نماز عشاء پڑھ لی تین مرتب ست الفاتحہ پڑھ لی ٹھیک ہے اس کے بعد جب نماز تحجد کے لئے آپ اٹھیں گے پھر آپ نے اسمان کی طرف نماز تحجد پڑھنے کے بعد آپ نے اسمان کی طرف مو کر کے بارہ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے جو کہ بہت ہی افضل ہے کیا ہے یہ دعا آپ نے لازمی پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور کتنی دفعہ پڑھنی ہے بارہ مرتبہ ابھی اذان ہو رہی ہے تو اذان سننے کے بعد میں فرد ہے جو ہے کنٹینیو رکھوں گی بارہ مرتبہ بارہ مرتبہ آن رہی ہے بارہ مرتبہ بارہ مرتبہ ع Jamie موسیقی موسیقی امید کرتے ہیں کہ آپ نے اضان کا جواب دے دیا ہوگا اس کے پڑھنے والے کوئی بھی شمار نعمت ہے ردلہ کی طرف سے عطا کی جائیں گی جو میں نے دعا بتائی ہے جو کہ نمازیں بعد نمازی تحجد آپ نے اسمان کی طرف مو کر کے بارہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور بعد نمازی شاہر آپ نے تین مرتبہ تلفاتے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں نے یہ آپ کے گروپ سے بھی شیئر کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مہارے نمزان مبارک میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا مخفیت کو تین مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے اب اس کے بعد انشاءاللہ کل پہلا روزا ہوگا اور آپ نے ہر نماز کے بعد کیا کرنا ہے دعا مخفیت یہ جو دعا ہے دعا مخفیت تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد ٹھیک ہے یہ دعا ہے ٹھیک ہے اچھا رمضان شریف میں ہر نمازیں عشاء و تراوے کے بعد ہو جانا تین مرتبہ تین مرتبہ کلمہ تیب پڑھنے کی بہت فضیلت ہے مطلب آپ نے کیا کرنا ہے جب نمازی تراوے آپ نمازی عشاء کی بات پڑھیں گے نمازی عشاء و تراوے کی بات کیا کریں گے آپ روزانہ تین مرتبہ کلمہ تیب پڑھنا ہے آپ نے اول مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفیرت ہوگی پہلی دفعہ آپ پڑھیں گے گناہوں کی مغفیرت ہوگی دوسری مرتبہ کیا ہوگا پڑھنے سے دوزخ سے آزاد ہونا دوسری طرف آپ کیا ہوگا کہ آپ دوزخ کے عذاب سے آزاد ہو جائیں گے تیسی بار پڑھنے سے کیا ہوگا جنت کا مستحق ہوگا ٹھیک ہے سو آپ نے لازمی کلمہ تیر پڑھنا ہے ٹھیک ہے تین مرتبہ نماز عشق تراؤے کے بعد اور ہر نماز کے بعد جو دعا مقصد میں نے بھی آپ کو تلاوت کر کے بتائی ہے تو یہ بھی آپ نے لازمی پڑھنے ہی ہے اس کی سکرین شوٹ آپ لے لے اپنے پاس ٹھیک ہے اور میں نے ویسے آپ کی گروپس میں بھی شیئر کر دیا ہے وہ بچے جو کے گروپس کا حصہ نہیں ہے ابھی تک سو وہ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں خاص کر یاد رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور خصوصا یہ جو ہمارا مبابرکت مہینہ ہے رمضان مبارک اس میں آپ نے ہر نماز پر میری دعا کرنی ہے ہر نماز پر مجھے آپ لوگ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگ کی آپ کو سب کچھ تو نہیں بتا سکتی تو بس آپ لوگ سمجھ جائے کریں ٹھیک ہے بس آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے لئے بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے لئے آسانی کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہو اسی کی طرف ہمیں راغب کر دے اسی کی طرف ہمیں راغب و روا کروا دے ٹھیک ہے اس طرح سے دعا کرنی ہے آپ نے بھی شکل ذات کو سب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے لئے کیا خیر ہے کیا نہیں ہم تو اپنے خواہشات کے پیچھے لگے بیتے ہوتے ہیں بس ہم وہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پھر اس چیز میں ہماری خیر ہے یا نہیں تو وہ جو ہم اسے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ سب جانتا ہے اور وہ ہمیں پھر سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے ٹھیک ہے سو جس راہ پہ وہ رب لے کے جائے اس پہ آپ نے ناشکری نہیں کرنی آپ نے یہ بات دل میں دماغ میں رکھنی ہے کہ بھئی اس چیز میں میری خیر تھی میری خیر و بھلا کا صرف ایک واحد ہے واحد و یکتہ جس کو معلوم ہوتا ہے جو مجھے اس راستے پہ لائے آئے تو میں شکر عدا کرتی ہوں کہ میں اس راستے پہ ہوں کیونکہ میری اس میں خیر تھی اس میں خیر نہیں تھی ٹھیک ہے سو اس طرح سے آپ نے سوچنا ہے اس طرح سے سوچیں گے آپ تو یقین کریں آپ کی زندگی سبر جائے گی اور اطلاع آپ کے اس سے یہ جو آپ کے سوچنا کا انداز ہے اس سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کو اور نوازے گا اور نوازے گا لیکن کبھی بھی آپ نے مایوسی شیطان کے جال میں آکے مایوسی نہیں کرنی ٹھیک ہے کسی کے دل نہیں دھوڑنا کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے جیئے آپ کا مقصد کیا ہونا جائے ایک مسلمان کا کیا مقصد ہونا چاہیے جنت کو پانا ٹھیک ہے اور باقی دین و دنیا کی کامیابی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے ہم سب کو عطا فرمائے ٹھیک ہے سبس میں یہاں پہنٹ کرتی ہوں مجھے دعاوں میں خاص کر یاد رکھے گا میری ماما کو ریحانہ یاسمین نام ہے ان کا ٹھیک ہے اور مجھے اور میری بہنوں کو لیلا مریم اور میرے بھائیوں کو ٹھیک ہے زویر سب کو اپنی دعاوں میں خاص کر یاد رکھے گا بس میں یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں آپ سب اپنا خیال رکھے گا اور میری دعاوں میں بھی آپ سب ضرور ہوں گے اللہ تعالی وہ سب بچے جو کہ ہم کے میڈیکل کالج میں یا یونی میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہے اللہ ان کی لئے آسانیہ پہ در کریں ٹھیک ہے اللہ ان کو حمد و طاقت دے کہ وہ بہت اچھا جو ہے ریزر سکور کر پائے اور اپنے ماں باپ کا صرف فخر سے بلند کر پائے ٹھیک ہے تو یہ میری دعا ہے اوکے اللہ حافظ